بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی ہم نے پچھلے لیکچر میں اپنے سبق نمبر دو جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کو پڑھا تھا اس میں ہم نے ریڈنگ کی تھی اور اس میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے قادر ہے حکیم بھی ہے تمام کائنات کو چلانے والا ہے اور انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے اس کی محبت میں سرشار رہے اس کے حکم پر عمل کرے اور اس کے بعد پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تقاضہ پڑھا یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا کیا تقاضہ ہے کہ اس کے احکام کو ہم دل سے تسلیم کریں اور ان پر عمل کریں تو یہ اس حوالے سے ہم نے پڑھا تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے ہمیں اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی میں ایمان کا تقاضہ ہمارا کیا ہے یعنی کس طرح کی ہمیں محبت ان سے ہونی چاہیے اس حوالے سے پڑھا تھا اور ان کی اطاعت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور آخر میں ہم نے ختم نبوت کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور نبوت کا جو سلسلہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ آپ پڑھا کر ختم ہو گیا اس حوالے سے ہم نے قرآنی آیات بھی دیکھیں اس میں تو آج کا جو ہم نے پڑھنا ہے وہ اس کے ہم نے ایکسرسائز میں سے دیکھنا ہے کہ اس کی مشرق میں کیا کیا سوالات ہیں اور اس کے بعد ہم نے ریڈنگ میں سے جو سوالات بنائے ہیں وہ دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم نے اس کی مشرق میں سے سوالات دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں ہنجی ہمارا پہلا سوال جو ہم مشرق میں سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے اب اس کا جواب ہم اپنے نوٹس میں سے دیکھتے ہیں جواب محبت کا مانا و مفہون محبت کا لفظ خوب سے بنا ہے جس کے لوگویں مانا دل کی چاہت ہے کہ کہ یہاں سے یہ ایک لائن کرنی ہے یہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اس سے آگے یہاں سے شروع کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و رتات کرے اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت یہ ہے کہ انسان ہر کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے کرے اگر کسی سے محبت کرے تو محض اللہ کی رضا کے لئے اور اگر کسی سے بوز رکھے تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو نہ پسند کرتا ہے آگے ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ اللہ تعالیٰ سے محبت مندرجہ زیر وجوہات کی بنا پر ضروری ہے نمبر ایک احسانات اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے لہذا یہ احسانات اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضی کرتے ہیں نمبر دو دیگر تمام مخلوق اللہ سے محبت کرتی ہیں دنیا میں موجود تمام مخلوقات کسی نہ کسی انداز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں وہ صروف رہتی ہیں لہذا مسلمانوں کو بھی بے رسولت اللہ کی عبادت کنی چاہیے اور عبادت کا یہ انداز اللہ سے اس کی محبت کا غماز ہوگا نمبر تین اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے انسانی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق سے محبت کرے نمبر چار خبے اللہی اور عصویٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت تھی اور عصویٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیام میں عبادت اللہ کو اتنا طول دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے جس پر ایک دن سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی مشکت کیوں فرماتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے پچھنے گناہ ماں فرما دی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور نمبر پانچ ہے اللہ سے محبت مومن کی نشانی ہے جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت شدید ہوتی ہے جس کا اعلان قرآن مجید میں اس طرح ہے امان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے یہ تو تھا سوال نمبر ایک اب ہم سوال نمبر دو دیکھتے ہیں سوال نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے جواب اطاعت کے لغوی مانا فرما برداری اور تعمیل حکم کے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات پر بلا جون چرہ عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی اطاعت یہ ہے کہ مومن اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپورٹ کر دے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اشادات و احکامات پر پوری طرح عمل کرے مومن پر لازم ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت برعض اور رغبت کرے یعنی اس اطاعت کا ظاہری اور باطنی لحاظ سے ہونا ضروری ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام میں مرکزی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے قرآن و حدیث میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تاقید کی گئی ہے قرآن میں ارشاد ہے تجمہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمال ضائع نہ کرو قرآن کی روشنی میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت قرآن نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زور دیا ہے قرآن نے اللہ کی اطاعت کی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو بھی مسلمانوں پر فرض کرا لیا ہے قرآن میں ارشاد ہے ترجمہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو قرآن نے ہدایت کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت سے وابستہ کرا دیا ہے اشاد الائی ہے ترجمہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے قرآن میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد کے بارے میں اشادہ الہی ہے ترجمہ اور جو چیز تم کو رسول دیں وہ لے لو جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہو قرآن کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس میں ہر مومن کے لئے بہترین نمونہ ہے قرآن میں اشادہ الہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبت ان حسنہ ترجمہ بے شک تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے قرآن نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا ہے اشادہ الہی ہے ترجمہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی حدیث کی روشنی میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہم دیکھتے ہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احمیت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اشادات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشادات اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احمیت کی وضاعت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاد کے مطابق ایمان کی تکمیل اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی لازم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لائے ہوں ایمان کی حقیقی لذت سے آشنا ہونے کے لئے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے ایمان کی حقیقی لذت سے وہی آشنا ہو سکتا ہے جس کے نظرک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اطاعت ہی کو اپنی محبت قرار دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی تو یہاں تک تھا ہمارا دوسرا سوال اب ہم اپنے تیسری سوال اور آخری سوال کی طرف جاتے ہیں سوال نمبر تین قرآن کریم کی کسی ایک آیت کی حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں جواب ختم نبوت کا مفہوم ختم کی معنی ہے مہر لگانا بند کرنا کسی کام کو آخر تک پہنچانا اور ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری نبی اور رسول ہیں نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آ کر ختم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا خاتم النبی کا لقب ختم نبوت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم النبیین کا لقبتہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے سور احضاب میں اشاعت فرمایا ہے وَمَا كَانَا مُحَمَّدٌ أَبَا آَدٍ وَعِجَالِكُمْ وَلَكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ترجمہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمایا اَنَا خَاتمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِي بَادِي ترجمہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا عقیدہِ ختم و نبوت عقیدہِ ختم و نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے جو شخص عقیدہِ ختم و نبوت کا انکار کرے یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد جھوٹے مدیانِ نبوت کے خلاف جہاد کر کے ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ مرتد اور واجب القتل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنوائی کے لیے لاکھوں پیغمبر بھیجے انہوں نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا لیکن یہ انبیاء کسی خاص قوم یا قبیلے یا ملکی طرف بھیجے گئے تھے اور انہوں نے اپنی قوم یا ملک کے لوگوں کی رہنمائی کی پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب دنیا میں ایک ایسا نبی بھیجیں جو تمام جہانوں کا سردار ہوگا اور اس پر اپنے دین کو مکمل کریں تو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور اس پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے دین محمدی کی تکمیل کا اعلان فرمایا سورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بھی کسی خاص قوم قبیلے یا ملکے لیے ہوتی چنانچہ دین مکمل نعمت مکمل اور اسلام پر برزائی الہی کا واضح اظہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے لہذا آپ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں کیونکہ حکامِ الہی مکمل ہو چکے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعبدِ مشلرہ بنانا اور پیغامِ الہی کو اپنا دستورِ حیات سمجھنا ضروری ہے تو یہ تھا بچوں آپ لوگوں کا تیسرا سوال اور ہمارے مشکی سوالات اب مکمل ہو گئے ہیں اب ریڈنگ میں سے جو معروضی سوالات ہیں جو مکتی سے سوالات ہم نے لیے ہیں اب ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں سوال نمبر ایک ہے اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کرنے کے لیے ایک اقلی دلیل دیں جواب انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا تو یہ زمین یہ آسمان یہ چاند یہ سورج یہ انسان اس کے وجود میں یہ بیشمار قوتے بھی تو کسی خالق کی قدرت رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل ہے سوال نمبر دو ہے جو آپ کی ریڈنگ میں سے لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضہ کیا ہے جواب اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضہ ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے اور اس کے بعد ہے سوال نمبر تین محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے لکھیے جواب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے درد زیل ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند اور نا پسند پر ترجیح حاصل ہو تو یہ تھے ہمارے مختصر سوالات و جوابات اس سے پہلے ہم نے اپنی مشک میں سے اس کے آپ کے لونگ پسند دیکھی ہیں اور اب مختصر سوالات کو بھی دیکھا ہے آپ نے اس سبق کو اچھی طرح اس کو ریٹ کرنا ہے اور اس کے سوالات کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور مختصر سوالات کو بھی دیکھنا ہے اور اس سبق میں جو آیات دی گئی ہیں ان کا ترجمہ اور احادیث کا ترجمہ وہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ